بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ فوایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بسم اللہ شریف کا ویدھ ہر روز پاکست کرے انیس فرشتوں کے عذاب سے نجات پائے گا جو کہ دوزخ پر موکل ہیں بسم اللہ شریف کے الفاظ بھی انیس ہیں جب کوئی مشکل ترپیش ہو تو بسم اللہ شریف کو باتحارت کامل سات سو چھاسی پار سات روز تک پڑھیں ہر مشکل آسان ہوگی اگر اسے ہر وقت بیرد میں نکھیں تو کسی اور عمر کی ضرورت ہی پیش نہیں آسکتی اور اگر بعد نماز فجر پندروں سو پار جس مقصد کے لئے پڑھا جائے تو وہ کام ہو جائے گا کیونکہ اکابلین فرماتے ہیں کہ یہ اسم آزم ہے رزق میں اضافے کے لئے ترکی حوانات کر کے بسم اللہ شریف کو دریا کے کنارے بعد نماز فجر ہزار مرتبہ اور بعد نماز مغرب ابو لاخر اکترہیس بار دوز شیف کے ساتھ بارہ ہزار مرتبہ پڑھیں انتہی مجدد ہے تسخیر حکام اور حصول تورت کے لئے جمعیرات کو روضہ رکھیں اور چوہرے سے افطار کریں بعد نماز مغرب بسم اللہ شریف ایک سو کس بار پڑھیں اور جب سونے کے لئے لیٹ جائیں تو نیت روضہ کی کریں اور بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں جہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں جب صبح ہو اور جمعہ کا روض ہو تو نماز فجر پڑھ کر بسم اللہ شریف کو ایک سو کس بار پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ شریف زوفران اور کلاب سے اسی طرح لکھیں جو شخص محظم کی پہلی تاریخ کو ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں وہ ہر طرح کی آفات اور مسائب سے دور رہے گا بسم اللہ کی حروف کے عدد سات سو چیسی ہیں جو بھی اس عدد کے موافق سات روز تک متوطر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اپنے مقصد کے لئے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہوگا جو شخص محظم کی پہلی تاریخ کو ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا وہ ہر طرح کی آفات اور مسائب سے دور رہے گا